ایک پر بھائی اس سے زیادہ خوشی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں ضرور آئیے قیریت سے آئیے میں خدا ہوں گا ائرپورٹ آپ کو لینے اور ایک بات کان کھول کے سن لیجئے یہ آپ کسی صورت بھی آپ نہیں رہ سکتے کسی ہوتل میں آپ کو گھر پہ ہی رہنا پڑے گا میرے گھر پہ ارے نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے اکبر بھائی بیٹی پہلی بار آ رہی ہے آمنا تو ہماری طرف ہی رہنا پڑے گا آپ کو میں کہیں اور نہیں رہنے دوں گا یہ میں صاف بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کے میری محبت ایسی ہے کہ میں گردن سے پکڑ کے لے آؤں گا آپ کو ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ضرور ضرور آئیے ملاقات ہو رہی ہے آئیے آئیے انشاءاللہ پاکستان آ رہے ہیں اور میں نے بہت تعقید کر دی ہے کہ انہیں ہمارے گھری رہنا پڑے گا آمنہ ان کے ساتھ آ رہی ہے بہت اچھا کیا آپ اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آمنہ بھی ساتھ آ رہی ہے یہ آمنہ کو کچھ عرصے پہلے طلاب نہیں ہو گئی ہوں جو تم سوچ رہی ہو میں بھی وہی سوچ رہا ہوں ادنان کیسے مانے گا ادنان میرا بیٹا ہے مجھے پتا ہے اسے کب منانا ہے وہ کیسے مانے گا یہ سب کچھ آپ مجھ پہ چھوڑے آپ کو اندازہ ہے نا انبر بھائی کے پاس کتنا پیسہ ہے چلو آنے تو دو آو چھائے دے دو مجھے تمہیں پیسوں کی پرابلم ہے تم نے مجھ سے نہیں کہا بھی تو تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے میری جان میں تم سے بہت دور ہوں ان سب پرابلمز کو تمہیں خود ہی فیز کرنا ہوگا میک میک موسیقی موسیقی ہیلو کیا ہوا؟ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کیا کر رہا ہوں کیا مطلب؟ تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا کسے باتیں کر رہی تھی؟ موسیقی تو نیچے بیٹھتے نا؟ ایسے کمرے میں تھوڑی نہ آتے ہیں کسی کے تمہاری ساس نے بھیجا ہے مجھے یہاں پر خود تھوڑی نہ آیا ہوں پرابلم ہے تم جاؤ تم نیچے جاؤ پلیز تم ویکی ان لوگوں کے دماغ اتے صاف نہیں ہیں جتے ہمارے ہیں وہ پتہ نہیں اب تک کیا سوچ کے بیٹھ گئی ہوں گے پلیز نیچے جاؤ جاؤ میں آتی ہوں موسیقی موسیقی موڑی دیر بات کر لے نا اٹھا لے گی اب کیا چال چل رہی ہو اتیا اس کا کزن آیا بھائی میں نے اسے اس کی کمرے میں بھیج دیا اور یہ بات تم نے ادنان کو بھی بتا دیئے فون پر ارے وہ تو بھڑک گیا لڑنے لگا مجھ سے کیا آپ نے اسے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں بٹھایا میں نے کہا بھئی ابھی ہاں اسے اپنے کمرے میں لے گئی تو میں روپ تھوڑی سی اچھا یہ اکبر بھائی آ جا رہے ہیں نا بس ابھی تھوڑی دیر میں جاتا ہوں ادنان کو راضی کرنے کے لیے ابھی ہاں کا یہ کزن بہت اہم کردار ادا کرے صاف اتنے مرے تو ایک تم پیدا مہین ہے تھی ابھی واہ ساری if i was rude i hope تم نے منہ کھیا نہیں it's okay میں نے آنطا ہوں لڑکی جب سلسرال میں ہوتی ہے تو کس قدر پریشان اور گئے محفوظ ہوتی ہے کوئی بات کرنی تھی ضروری کہو ہاں ہاں وہ مہرین نے بتایا تھا کہ تم پیسو کی وجہ سے پریشان ہاں ہاں پریشان تو ہوں لیکن بابا نے کوئی اکاؤنٹ کھنبایا تھا سم سیکرٹ اکاؤنٹ جس میں باران کروڑ بھی ہیں لیکن اس کا پتہ صرف اکاس انکل کوئل اور ان کا بے انتقال ہو چکا اس لئے کچھ پتہ نہیں چل رہا اس اکاؤنٹ کا ایسے کیسے نہیں پتہ چلے میں ہوں نا پتہ چل جائے گا اس وکیل کا کوئی اسسسٹنٹ کوئی کولید تو ہوگا اب وکیل صاحب تو اوپر چلے گے لیکن اگر وہ اکاؤنٹ تمہارے نام پر ہے تو یہ ہی ہوگا کہیں نہیں جائے گا دیکھتا ہوں میں ہاں ہم سلطہ خدا فرز کیا بتاؤں ہوتی ہے بہن انہوں نے میری معصوم بچی کے ساتھ بڑی زیادتے کی ایک تو لڑکا کچھ کام نہیں کرتا تھا پھر اوپر سے وہ آمنہ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا یہ تو میں نے ہی بیچ میں پڑھ کر رشتہ ختم کروایا تھا بہت اچھا کیا آپ نے دیکھیں جہاں میاں بیوی میں انبن ہونا وہاں رشتہ ختم ہی ہونا چاہیے زندگی ایک بار ملی ہے روتے بلگتے کب تک گزارہ کرے گا انسان بہت اچھا کیا آپ نے ہم تو ادنان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں اس کے سمجھ بھی نہیں آتی بات ہے کیا مطلب ادنان کی بھی اپنی بیوی سے نہیں بنتی ارے کیا بتائیں اکبر بھائی پریشان ہو گئے لڑکی بہت موڈرن ہے غیر مردوں کے ساتھ ملنا چلنا پارٹیز میں جانا آدھی آدھی رات کو گھر لوٹ کے آتی ہے اچھے وہ غریب کپڑے پہنتی ہے اچھے چلو بس نا چھوڑو کیا ڈسکس کرنا ایسی بات کو بس بہتر یہ ہے یار کہ دونوں الگ ہو جائیں اس کے علاوہ اور کوئی حل دکھائی بھی صفیان بھائی ہماری زمانے میں سب کچھ بالکل نہیں ہوتا تھا اب تو دنیا بھر میں طلاق ایک عام سی بات ہو گئی ہے آہ اکبر ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے ٹھیک ہی ہے یار دیکھو نا اگر دو لوگ آپ اس میں خوش نہیں رہ سکتے بچی بھی پریشان بچہ بھی پریشان تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں بھئی ہماری دعائیں تو اس بچی کے ساتھ ہیں ایمانداری کی بات ہے دل بہت دکھتا ہے جب سوچتے بھی ہیں لیکن کیا کریں کیا کریں اللہ کرے وہ کسی دوسری جگہ جائے تو بہت خوش رہے بلکل باتوں میں یادی نہیں رہا چاہے ٹھنڈی ہو رہی ہے یہ کیک لینے ہی میں نے خود بنایا ہے لو نا بیٹا بیٹا لو انکل کہہ رہے تو لو تمہاری بیٹی اتنی سلجی ہوئی ہے یار آپ لو آگا لیں اکبر بھائی آپ لو بیٹا ہلو ایرین بول رہی ہے ہاں تو اتنی لڑکے ہوئے ایمان سے کیوں بول رہی ہے ٹھیک ہے ایرین امہ اب بانا اتنان بھائی کے رشتہ ختم کروا کر ہی دھم لے گے کیوں اب کیا ہوا امہ اب بانا اتنان بھائی کے لئے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اپا کے کوئی دوست آئیں کینیڈا سے کافی امیر فیملی ہے میں نے خود سنائے اپنے کانوں سے امہ اب بھی بھائی کی برائیاں کریں تھی ان کے سامنے ہمارا بات تو طلاق تک پہنچ گئی ہے اچھا لیکن اتنان ان کی بات کیوں آنے گا اتنان بھائی ان کی باتوں میں آ جائیں گے میں جانتی ہوں امہ کو وہ کچھ بھی کر لیں گی لیکن اگر یا بابی اور اتنان بھائی کے رشتہ ختم ہو گیا تو ہماری شادی بھی نہیں ہو سکے گی آسا چلو تم فکر نہیں کرو پہلے اتنان کو آنے تو پھر دیکھتے ہیں اس جسلے میں کیا کہے جاسکتے ہیں اوکے میں رکھتا ہوں رات میں بات کروں خدا حافظ خدا حافظ موسیقی بھائی اکبر یہ بہت زیادتی کی بات ہے میں سخت ماراز ہوں یہ کوئی طریقہ ہے یار جب اپنا گھر ہے تو پھر ہوتل میں رہنے کا کیا تک بنتا ہے جی اب ہم بھی کبھی کینیڈا آئیں گے نا تو ہم بھی ہوتل میں ٹھہریں گے بھائی جانا بھائی ہم نے پہلے سے بکنگ کروائی ہوئی تھی اور اب تو ویسے بھی رات ہوگی ہے جا کر سونا ہی نا کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی تینکیو انکر آنٹی بہت اچھا لگا تم سے ملکے ہمیں بھی تم سے ملکے بہت ہی اچھا لگا ابھی تو ہمیرا بیٹا نہیں ہے ادنان یہاں اگر وہ ہوتا تو تمہیں اور زیادہ خوشی ہوتی موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ اکبر بھائی کو اس رشتے کی کوئی ادراز ہو آہ اس کی نیم رضا مندی تو ظاہر ہو رہی تھی لگن میرا نہیں خیال کہ ادنان مانے گا وہ کبھی اس رشتے بر رضا مند نہیں ہو اراصل ادنان کو اندازہ ہی نہیں کہ اکبر بھائی کی کتنی جائداد یہی تو مسئلہ ہے ادنان ان لڑکوں میں سے نہیں ہے جو دولت سے جائداد سے ان چیزوں سے امپریس ہو اور پھر ابیہا سے اس نے مرضی کی شادی کی ہے تم جانتی ہو کس قدر چیخہ تھا وہ جب ہم نے اس پر کوئی ادراز کیا تھا مشکل ہے آپ شکری نہ کریں وہ وقت لے کے آؤں گی کہ ابیہا کے بارے میں وہ ایک بات سننے کو تیاری ہے جاتی ہے گوٹنزا جلو گوٹنزا گوٹنزا مہرین مجھے بھابی عدنان بھابی عدنان بھائی کہاں سے آگئے ہیں ہاں میمان چلی گئے جی میمان تو چلے گئے کون تھا پوچھا میں نے آنٹی سے میں نے بتایا نہیں وہ اببہ کے دوست آئے تھے کیانٹا سے چھو میں پوچھ نہیں آرہی تھی کہ ہم ہسپٹل جانے میں نے چلوں گی ساتھ بھابی میں چلوں گی آپ مجھے اٹھا دیجئے گا سب صحیح آپ ٹھیک ہیں ہم ہم تو بس تقفال بہت ہی کڑوی ہے دوائی ہے دوائی کڑوی ہوتی ہے مٹھی کان ہوتی ہے اور یہ کیا یہ تو بھری ہوئی ہے ابھی تک آپ دوائی نہیں لے رہی ہیں وہ یاد دی رہتی مجھے میں بھی کام میں مصروف ہوتا ہوں آپ کا خیال ہی نہیں رکھ پا رہا تو میرا خیال رکھنے کے لئے گھر میں بہو لے آو نا امی میں تو کہتا ہوں آپ ابیہا کو اس گھر میں لے ہیں وہ وہاں بہت پریشان ہے اس کے سسرال والے بہت ظلم کر رہے ہیں اس پر ادنان بھی یہاں پر نہیں ہے مجھے تو ڈر ہے کہیں اسے وہاں کچھ ہو نہ جائے ارے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ اس کی حفاظت کرے گا تمہیں کر نہ کرو میرے خیال سے ابیہا کو ادنان سے تھلاک لے لینے چاہیے اے کیا بکواس کرے ہو تم ابیہاں امید سے ہے نہیں امی ابیہاں کی زندگی کو خطر ہے وہاں پر پتہ نہیں بھی کہ تم کیا آلف آل بک رہے ہو آج نہیں امی میں غلط نہیں سنسروں مجھے پوری سنگوں ابیہاں کے سسرال والوں نے اپنے بیٹی کی شادی ایک امیر لڑکی سے کی تھی جس کے بھاپ کی کروڑوں کی جائدہ تھی اور اب اب ابیہاں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ادنان بھی یہاں پر نہیں ہے وہ اپنے سسرال والوں کے لیے محض ایک بوجھ ہے ابھی میری بات کو سنجھیں وہاں محفوظ نہیں ہے میں نہیں جانتی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن مجھے میرا وہن نہیں لگتا ادنان کو سامنے دیکھتی ہوں اسے چھو سکتی ہوں دیکھیں ابھیاں ہم اسے اپنی زبان میں ہیلو سینیشن کہتے ہیں اور اس میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا جیسے وہ سب سامنے حقیقی طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسا کہ وہ ہیں ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس وقت دن ہے اور میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں ہے کہ نہیں آپ نے اپنے ون ٹو ون سیشن میں مجھے بتایا تھا کہ آپ ٹینشن میں رہتی ہیں اور ڈپریس بھی ہیں اور پھر وہ آپ کے ہسپنڈ بھی کچھ عرصے سے ملک سے باہر ہے اور پھر آپ امید سے بھی ہیں آپ دیکھیں نا ان سب چیزوں کا اثر انسان کے دماغ پر تو ہوگا نا اور دماغ ہمیشہ وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ریلیکسیشن مل سکیں اب آپ بھی بتائیے کہ ان حالات میں آپ کا اپنے شوہر کو دیکھنا ہو حد جو کہ فیزیکلی موجود نہیں ہے کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہے نا دیکھیں وکار صاحب وکیل صاحب ساری فائلز میرے پاس ہی بھیجواتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی فائل ہو جس کا اکاؤنٹ ہو اور مجھے علم نہ ہو اور پھر سلیم صاحب تو ہمارے کلائنٹ ہے لیکن بس ابیہ کی کوئی ایسی فائل نہیں ہے چلے مان لیتے ہیں فائل نہیں ہے لیکن اکاؤنٹ تو کھل سکتا ہے نا اکاؤنٹ ہوگا چیک کریں آپ بلکل ہو سکتا تھا لیکن اس کی کوئی فائل تو بنے گی نا اور اگر سلیم صاحب نے کوئی ایسا اکاؤنٹ بنوایا ہوتا اپنی بیٹی کے نام پر کانونی طور پر جس کا استعمال ان کے نواسے کی پیدائیش سے مشروط ہے تو ظاہر ہے اس کی فائل تو بنے گی ہاں فائل تو بنے گی مطلب آپ کے نالج میں ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جی بلکل میرے نالج میں ایسا کسی اکاؤنٹ کا وجود نہیں ہے اگر ہوتا تو مجھے ضرور پتا ہوتا نہیں ڈینکیو نیکہ کا رشتہ اتنا مصبوط رشتہ ہے کہ جب دو فریق آپس میں دو لفظ بول لیتے ہیں تو محبت بھی اللہ تعالی خود ہی جانب دے کیا ہوں اسلام علیکم عم اسے ہم تو سوری میند روڈ 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 کے سائٹ پی تھی مزاک تو نہیں کہہ رہے شلی ٹھیک ہے میں ابھی انکل اور انٹی کو بتاتے ہوں خدا حافظ انکل میحرین آنٹی جی کیا بات ہے آنٹی ادنان واپس آرہے ہیں میں انسٹے کو اچھا سچ کہہ رہی ہو جی جی مجھے ابھی فون کیا انہوں نے اچھا ہمیں تو فون نہیں کیا مجھ سے پہلے آپ کی کئی نمبر ملا رہے تھے وہ شاید فون ملا نہیں آپ کا اس وجہ سے اچھا موسیقی میں مین روڈ پر ایسے کون چلتا ہے بھائی عجیب موسیقی 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 بس میں تیار ہونے والی ہوں تھوڑی سی دیر باقی ہے ہاں بس دیس منٹ میں پہنچو جلدی آونا ہم لیٹ ہو رہے ہیں جی جی آرہا اوکی خدا حافظ ہاں ٹھیک ہے جلدی پہنچو موسیقی زی موسیقی 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 یہ اس کے آمد کی نشانیا ہے آہ وہ پیار آئے آہ موسیقی 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 آرے کون ہے بھائی کسے دکھانی ہے ایسے تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی ملی جاتی ہے کیوں تیری کزن گان گئی اس پر دنورہ کرتا تھا مرتا تو اب بھی ہوں چل پکچر لینا آہ آہ آرے ایک اور لے لے بھائی آہ یہ بھائی بھائی یار یہ کیا یار اس نے ضرور کوئی بھند ما رہا ہو ایک اور لے لو بھائی 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 یہ دیکھ بھائی یہ دیکھ بھائی 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 آنٹی بلا رہی ہے کھانا کھل گیا ہے چلو یار ولی میرا کھانے کھالی چل آجا آجا موسیقی مہرین مہرین بابی امم اممی آپ سبھی آنٹی کی ساتھ آئیں گے یا میں ویٹ کروں موسیقی اچھا شاہلیں ٹھیک ہے میں پھر گھر کے لیے نکل رہا ہوں ہاں آپ خیریے سے پہنچیں قطعہ حافظ موسیقی 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 مبارک ہو بیٹا ہوا اچھا بچہ کہاں ہے ڈاکٹر فرزانہ بھومی نکارا رہے ہیں جی اچھا موسیقی 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 آپ لوگ پلیز یہی روکے ہمیں اپنا کام کرنے آپ پلیز یہی روکے ہمیں اپنا کام کرنے آپ پلیز یہی روکے موسیقی کیا ہو گیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیا ہے نا وہ سپیٹھے نا تو پھر اس کی حالت نہیں دیکھی کیسے حالت ہی اس کی ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں نا کہا ہے نا دکٹرونے لیکن میں اندر چلی جاتی ہوں نا ڈھوٹ رہا ہوگا مجھے ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے بیوکوفی والی باتیں مت درو we miss you Adnan خالی آپ ہی miss نہیں کر رہی ہیں بلکہ بھائی بھی miss کر رہے ہیں یہ لے بات کر لیا Adnan کا فون ہے ہم سلام علیکم بہت بہت مبارکو جنابی آلی آپ کو بھی بہت مبارکو بہت مبارکو جنابی آلی تینکیو سو مچ ابھی آلی آپ کب رہاں بھائی میرا بس چلے تو میں تو ابھی فوراں آجوں بس آپ کے ساپ زادے کو آنے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے میرا انتظار ہی نہیں کیا بے سبرے تو ہیں کہ مجھے لگتا آپ کی طرح زدی بھی ہوں گے یار ابھی زدہ مت شروع ہو جا ابھی تو بہت چھوٹا ہے وہ اچھے بتائیں نا کیا پلان ہے آنے کا میں نے ٹرابل ایجنٹ سے بات کر لی ہے مجھے جیسے ہی فلائٹ ملتی ہے میں فوراں تمہارے پاس آ رہا ہوں تو فلائٹ کب ملے گی بات کی ہوئی ہے نا میں نے ابھی کی فلائٹ ہوتی تو میں آ جاتا مجھے ابھی فلائٹ نہیں مل رہی ہے نا اچھے چلیں کوشش کیجے گا کہ جلدی کا پلان ہو سکے تو جلدی آ جائے گا اتنان میں میں کل گھر چلی جاؤں گی ہسپٹل سے ڈسٹارچ کر دیں گے ہسپٹل کا بلد دین ہے اتنا اچھا میں ایک کام کرتا ہوں کہ تمہاری اکاونٹ میں پیسے بھیجوا دیتا ہوں تم پیمنٹ کر دیں یا میں ابا کو بھیجوا دوں نہیں نہیں میری اکاونٹ میں کروا دیں انکل کو کیوں پریشان کرنا ہے آپ کروا دیجے کہ میں دی دوں گے پل اچھا میں پھر تمہاری اکاونٹ میں بھیجوا دیتا ہوں تم اپنے طریقے سے پھر پیمنٹ کر لینا چلو چلو میں آفیس جا رہا ہوں مجھے آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے مجھے پتا کر کے بتائیے گا پھر خیال سے can't wait to see you بائی بائی شایر لکھنا اپنا چلو اللہ حافظ دیکھا آپ نے خالی آپ پریشانی ہیں وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں ہم تو انہوں کے لیے انا چلو اٹھ گے گے تو چلو بائی 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 بائ موسیقی 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 ہلو کوئی ہے تو ہلو کون ہو تم صاحب جی میں برکان ابھی ابھی بی بی کا مناظر کان ہیں سب لوگ کون سی جگہ ہے بھائی ہے اور اتنا سنناٹا کیوں ہیں کہا ہیں سب لوگ صاحب جی یہ اسپتال ہے آپ یہاں ایسیو کے وستر پر پڑے پڑے مر رہے ہیں میں آپ کی زندگی کا آخری سہا رہا ہوں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی